بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم ویبنارز یہاں سے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں اور اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل چیز مشکل ٹرمز وہ یوز نہیں کرتے اور اس میں ایک سادہ سے انداز میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈسکیشن ہوتی ہے اور آپ سب بھی اس میں پاٹسپیئیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہلے بھی اس ویبنارز اور انشاءاللہ آج جو ہم بات کریں گے وہ کہاں ہمیں ایمپروڑی کمیونکیشن سکیلز ہینا کاسم اچھا اب اس ویبنارز دیا تو ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے یہاں پہ انٹریکٹیو سیشن لیکن شروع میں یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا رسپانس ہوگا تو اس کو آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کمیونکیشن ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تو what do you think what is کمیونکیشن ایک یا دو لفظوں میں ہم آپ اس کو کس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں پلیز write to your comments here in the chat box جی چیٹ باکس میں ٹائپ کرتے جائیں means کہ ایک ورڈ آپ نے سنا کمیونکیشن تو آپ کے مائن میں کیا اس سے ریلیٹڈ ورڈ آتے ہیں یا what is this کمیونکیشن exchanging of information سمیہ صدیقہ excellent mashallah talking with one another good ٹھیک ہے precise conveying the message excellent بہترین ٹھیک ہے تو ساری آپ نے interaction between two people very good to share our thoughts excellent عبدالقدو صاحب and معاون نیازی mashallah great اوکے سب کی ریفینیشن ٹھیک ہیں تو communication کے basically it's the exchange of information ٹھیک ہے کیسے ہو سکتی ہے speaking بھی ہو سکتی ہے writing بھی ہو سکتی ہے ہمارے gestures بھی ہو سکتے ہیں signals بھی ہو سکتے ہیں یعنی جس چیز سے بھی آپ کو ایک information ملتی ہے یہ جس چیز سے آپ اپنی بات آگے convey کر سکتے ہیں اگلے کی بات سمجھ سکتے ہیں وہ communication میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب there are four types of communication four اس کی types ہیں یعنی یہ عام سی باتیں تھوڑا سا پہلے introduction کے لیے پھر انشاءاللہ we will be going towards کہ ہم اپنی communication skills کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی چار types ہیں شاہین نظم والی سلام ورحمت اللہ سو پہلی جو type ہے وہ اپنی verbal بولنے سے جیسے i am now i am speaking you are listening تو یہ ہماری verbal communication ہے تو دوسری ہو جاتی ہے non-verbal سو non-verbal کی کونسی example ہو سکتی ہے like non-verbal میں کون کون سی examples آ سکتی ہیں آپ کا symbol language آپ کی non-verbal communication ہے بسی سیمبل language gestures excellent آپ کے gestures آپ کا non-verbal ہیں اسی طرح جیسے یہاں پہ ابھی one of the participants نے hand raise کیا تھا your eye signals very good hand raise کیا تھا اب دیکھیں انہوں نے بول کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے ایک signal دیا مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے hand raise کیا لیکن فورا انہوں نے نیچے بھی کر دیا یہ سارے کہیں these are the non-verbal ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا written ٹھیک ہے یعنی سپوز گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں بڑی سپیڈ میں جا رہے ہیں اچانک آپ جمپ کا سائن نظر آیا تو ایک دم ہم نے سپیڈ ریڈیوز کر لی کیوں ہوا کہ جو ویجول انڈیکیشن تھا ہمارے لیے آگے جمپ ہے آگے مئی بھی ٹرن ہے اگر پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے کہا ہوا کہ اس ویجول کو آپ نے مانتے ہوئے جی 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 فیشل ایکسپریشنز سیگنلز وہ بھی اسی کا حصہ ہیں بلکل تو یہ ساری ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ ہمیں اس چیز کے لیے ضروری ہے اب آگے آجاتے ہیں فائف ایلیمنٹس آف کمیونکیشن ٹھیک یعنی کمیونکیشن میں کیا ہے فائف ایلیمنٹس آف کمیونکیشن تو اب فائف ایلیمنٹس آف کمیونکیشن کون سے آجاتے ہیں تو اس میں can you guess what are these five ایلیمنٹس یا ایچلی ایچلی سیب ساہب نوملی کمیونکیشن there are 5 you are saying 5 but in the terms of communication skills we have marked them as C's it's 7 C's of communication basically if we go towards 7 C's of communication it's clarity completeness conciseness correctness courtesy consideration and concreteness good ھیک ھیک ہاں جی تو یہ بھی آپ کی بالکل بار ٹھیک ہے اور اس میں دوسرا جو آپ کا آجاتا ہے یعنی 5 اگر ہم آسان لفظ میں بات کریں تو سب سے پہلے آجاتا ہے ہمارا sender like sender of communication یہ جو message convey کر رہے تو he is the sender ٹھیک ہے اب جیسے میں بور میرا پیغام پہنچ رہے تو میں کہ میں اپنا پیغام پہنچ جانے والا ہوں آپ سب لوگ receiver ہیں ٹھیک like you are receiving my message then جو باتیں ہو رہی ہیں جو communication ہو رہی ہے تو یہ ساری کی ساری کیا ہے یہ receiving ہو رہی ہے یعنی یہ message ہے یہ receive ہے اب آگے آجاتا ہے ہمارا channel کہ channel کون سا ہم use کر رہے ہیں تو like یہ سمجھ یہ صدیقہ very good excellent بالکل اب اس میں سے یہ ہے کہ ہمارا channel کون سا use ہو رہا ہے یہ ہم online مخاطب ہیں google meet کا platform use ہو رہا ہے so this is the channel اور اس کے بعد آپ کیا جاتی ہے feedback میں آپ سے کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ comments کریں لکھیں بول کہ اپنے expressions دیں اب یہ کہ یہ ہماری feedback ہے تو these are five elements جو basic elements ہیں یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک element بھی ٹھیک نہیں ہوگا suppose ابھی میرے signals week ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا کہ ہماری communication رکھ جائے گی آپ کی طرح سے اگر مجھے response نہیں آرہا suppose میں یہاں پہ کچھ پوچھتا ہوں آپ کی طرح سے response ہی نہیں آرہا تو میں کیا سمجھوں گا میں یہی سمجھوں گا کہ میرا message آپ تک canway نہیں ہو رہا یا میں یہاں پہ اچانک چوب ہو جات ہوں اچانک last disconnect ہو جاتی ہے اب کیا ہوا کہ sender of the message وہ موجود نہیں رہا تو پھر بھی ہماری communication نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ functions of communications کیا ہیں لائک ہم کیوں communicate کرتے ہیں please write here in the chat box تو سمجھ دیقہ آپ نے لکھا the speaker ہے listener information ہے کس medium آپ کیا ہے comments کون سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ہیں تو so what are the functions of communication ہم کیوں بات چیتے ایک دوسرے سے کرتے ہیں what are the reasons عبدال Wadusa to excellent to motivate other شاہین آسم to express our thoughts good جی کمل تاہر to know about others ان کے بارے میں ہم لینا چاہتے ہیں emotional motivation بھی ہم دینا چاہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے جیسے یہاں پہ آپ سارے webinars ہو رہے ہیں تو یہاں پہ basic aim یہ ہے کہ آپ کو motivate کیا جائے ٹھیک ہے آپ کا set pattern ہے آپ اسے نکلیں آپ کی thinking change ہو to exchange thoughts بلکل مامن نیازی excellent آپ نے بہترین تو سب سے پہلا جو ہمارا ہوتا ہے اس کا means جو interaction ہمارا ہوتا ہے یا اس کا جو function ہے وہ social interaction ٹھیک ہے صبح سویرے اٹھتے ہیں آفس میں ہم جاتے ہیں دوسرے کو السلام علیکم سب سے پہلے کہتے ہیں تو سوشل interaction آپ کا ہو جاتا ہے پھر motivation ویڈا آپ نے کر لیا ٹھیک ہے تو اب اس میں سے جو next آپ کا آجاتا ہے emotional expression وہ بھی آپ نے کر دیا کہ emotionally ہم کسی کو motivate کرنا چاہا رہے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے پھر یہ کہ information ہم دے رہے ہوتے ہیں سام ٹائم جیسے آپ لو classes میں جاتے ہیں بچوں کو lecture دے رہے ہوتے ہیں بور رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کہ کہ آپ information سارے کے سارے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے اس میں جو option ہے means کے جتنے بھی آپ کے reasons ہیں these are some of the reasons کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہم یہ communication کرتے ہیں اپنا message دوسروں تک convey کرتے ہیں اچھا تو یہ چلیں ہوگی چند بات ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم ہر ایک سے اپنے دل کی بات کر دیتے ہیں یا کچھ خصوصی لوگ ہوتے ہیں یا کیا وجہ ہے کہ ہم ہر بات ہر بندے کے ساتھ share نہیں کرتے یعنی بیسیکلی ٹیکنیکل ٹرنزل میں ان کو ہم کہتے ہیں barriers of communication تو barriers اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں barriers میں تیب صاحب ناملی جو اگر ہم دوسرے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ بات کریں تو اس میں آتا ہے culture کا کہ بیریر راج صاحب کے پاس سب سے بی زبر دست ٹھیک ہے تو اب barriers میں ایک منٹ بیوک کے کومنٹس دیکھ لوں عبدالقدور صاحب کہہ رہے ہیں sir hesitation جی جی بالکل اب hesitation ہمیں ہوتی ہے ہم ہچکچاتے ہیں بات کرنے سے گھبراتے ہیں ٹھیک ہے اب hesitation ہوتی کیوں ہے تو اس میں sometimes تو یہ ہے کہ ہمیں اتنا اعتماد نہیں ہوتا confidence نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بات کہ سکتے ٹھیک ہے sometimes یہ ہوتا ہے کہ situation ہی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے شاہین آسم everyone is not able to understand our communication our emotions بلکل بہترین بات ہے ٹھیک ہے کہ ہر ایک سمئیہ آپ کہہ رہی ہیں کہ only to whom we can understand جی ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بات اسی کو کہتے ہیں جسے ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ہمیں سمجھے گا ہماری مدد کرنے کی کوشش کرے گا ہمیں ایک اچھا مشورہ دے گا ٹھیک ہے اور lack of knowledge یہ بھی ایک وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں بات کرنے سے تو اگر آپ ٹیکنیک لیے اس کو دیکھیں تو ایک تو ہمارے فیزیکل بیریئرز آ جاتے ہیں فیزیکل بیریئرز کیا ہیں ہم دیسٹینس پہ کھڑے ہیں آگے کوئی بیریئر آ گیا ہے کوئی ریزن ہے کال آپ کر رہے ہیں اچانک آل ڈروپ ہو گئی ہے سگنل نہیں تو یہ سارے کے فیزیکل میں آ جاتے ہیں پھر دوسرے ہمارے آ جاتے ہیں ایموشنل بیریئرز ایموشنل بیریئرز کیا ہیں کہ اس میں جیسے آپ اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایموشنل آپ کو ٹرسٹ نہیں اس بندے پہ آپ کو پتہ کہ گرز میں آ جاتی ہیں اور آگے جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ ہمارے لینگویج کا پرابلم آ جاتا ہے ٹھیک ہے لائک اگر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لینگویج بیریئر یہ بھی ایک بڑا بیریئر ہے جس کی وجہ سے ہم کمیونکیشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں اصل ٹوپک کی طرف کہ ہاو ٹو امپروف کمیونکیشن سکیلز ٹھیک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونکیشن سکیلز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں بڑی آسان آسان سی ٹیپ آپ میں بتانیں گے آنمی کر لیں اور یو رائٹ یہ بکس سپوز اگر کوئی کہ میری کمیونکیشن سکیلز بڑی آہ ہاں جی تو ٹاک وی پیپل مور گوڈ سپوز اپرسن اس دیر وہ آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں جی آئی کانٹیکٹ لپا ہونا چاہیے یہ ضروری چیز ہے ٹیپ سب آہ دیر آر سیور ٹھنگز جو ہم آہ کہ سچتے ہیں کہ ایک کمیونکیشن سکیز کو امپروف کرنے کے لئے ضروری ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جس لائک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سر اپنے آپ کے اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کرنا ہے سمٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر آر سیورل سٹوڈنس جو کہ نولیج وائز تو بہت ایکسیلنٹ ہوتے ہیں لیکن جب ان کو کسی ایک کراؤڈ کے سامنے یا کچھ لوگوں کے سامنے کھڑا جب دیا جائینا تو وہاں پر بول نہیں پاتے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک سیلف موٹیویشن کا فیکٹر ہوتا ہے سیلف موٹیویشن ہونی چاہیئے سٹوڈنس کے لیے سیکنڈ تینگ ایز آپ کو ایک چیز اپنا کرنا چاہیے کہ آپ کمی نہیں کر پاتے جیسے اگر ہم آج کل دیکھ لینا تو ہم انگلیش بندے کو انگلیش میں پولنا نہیں آتا یا انگلیش میں وہ کمی نہیں کر سکتا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اس کو کمی کمی کشن نہیں آتی ان دیکھ دیکھ ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو پیزن کر سکتے کمی کشن کے رحاظ سے انگلیش is not our native language آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری national language ہے وہ ہماری secondary languages کے طور پر آ جاتی ہیں اور ترد چیز آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ boost up اپنے confidence کو boost کریں by reading good material books read کر لیں کوئی articles read کر لیے ٹھیک ہے over the internet آپ کو پتا information کا flow بہت زیادہ information بہت available ہے تو یہ early stages کے points ہیں جو کہ آپ کی first stages کے اوپر آپ کو کام آ سکتے ہیں improvement کے لیے باقی وہ concise ہم سیون سیز کی پات کار رہے تو سیون سیز میں کمپلیٹ نیس کنسائس نیس ہے کریٹیوٹی ہے دو زیادہ لیٹر سٹیجز بس انیش سٹیجز میں آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کو کانفیڈنس آتا ہے آپ کے پاس کانفیڈنس ہو گئی نہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کبھی آپ کمپلیٹ رہے بلکل کمپلیٹ نیس کی طرف آپ جا رہے نہیں تو آپ کون کوئیٹ آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے زبردست ٹھیک ہو گیا آہ سو لیٹ می ریڈ پوائنٹس می آئی کانٹیکٹ آپ نے بتا دیا تو سرچ نیو تینکس بلکل کر سکتے ہیں لیسن سمید صدیقہ ویڈ ٹھیک نہ دیکھیں جب ہم اگر ہم اچھے لیسنر ہیں تو خالی بغیر سنیں اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں سننی ہم نے کسی کی نہیں کوئی بکس نہیں پڑھنی یعنی بکس پڑھنا بھی سمجھ سننے میں آ جاتے چونکہ یہ آپ کے ایک انپوٹ ہے جو آپ نے آوٹ پوٹ دینی ہے تو یہ ایک ضروری چیز ہے تو یہ ایک 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 جب آپ کمیونکیشن کو ایمپروو کرنا چاہ رہے تو درنا نہیں ہے یہ ایک سکیل ہے جیسے ایک سکیل ہے پہلے دن آپ نے گاڑی چلانا اچھی طرح نہیں سیکھی تھی ٹھیک ہے آپ نے کلچ کی جگہ میز کے بریک کی جگہ آپ نے اکسیلیٹر بھی دبایا تھا گاڑی رکھنے تھک جا کے ادھر جا کے لگی تھی اب کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی مسٹیک تھیں لیکن کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو سیکھ کی تو سیم ہوتے ہیں یعنی اگر آپ پریکٹس کروارہ رہے ہیں کمیونکیشن بہتر بنانے کے لیے تو یہ نہ کریں اور جیسے زبیر بھائی نے کہا انگلیش آنا انگلیش بولنا انگلیش میں فلوئنٹ ہونا یہ کوئی لائک ہونے کی بہتر کمیونکیشن ہونے کی علامت نہیں ہے یہ یہ انٹرنیشنل کریں کمیونکیشن سکلز آپ کی اس کے بغیر بھی یعنی دوسری لینگویج میں بھی آپ کی ہو سکتی ہیں شاہین آسم کیا کریں سمیلیرٹی لینگویج بیٹوین لیسنر اور سپیکر بلکل یہ ضروری چیز ہے دوسروں کو سننا ہے اور پوری توجہوں کے ساتھ سننا ہے جیسے اب آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے دوسر ہمارا دھیان ہوگا یا جو ہم سے ریلیٹی ہوگی ٹھیک ہے پھر آگے جیسے کہہ رہی ہیں سٹاپ بینگ سیلفیش ٹرائی ٹو بی بیس ٹو انڈرسٹین ایدر سو دیر نو ییس ٹھیک نا ہمیشہ اپنا فائدہ نہیں سوچ یعنی دوسروں کو سمجھ دوسروں کے ساتھ آئیڈیاز ڈسکس کریں تو یہ سارے یہ جن کے وجہ سے ہم یہ ہم کر سکتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کمیونکیشن میں تو ایک بڑا آسان سا رول ہے وہ یہ ہے کہ یو ہی کلیر اینڈ کنسائز ٹھیک ہے ایک توی ہے کہ آپ کا میسیج بلکل کلیر ہونا چاہیے اور مختصر پورا اثر ہونا چاہیے اور اس میں سپیشلی یہاں پہ بھی منشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی باہر کی یونیویسٹیز کے سکولرشپ ساتھ ہیں سام ٹائمز پہ ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے کہ یونیویسٹی ورڈز یونیویسٹی فورٹی ورڈز فیفٹی ورڈز ون فیفٹی ورڈز تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ سپوز جیسے آپ لوگ یہاں پہ بارہ تیرہ لوگ بیٹھے ہوئے میں آپ سے یہ کہتا ہوں اکھے انٹروڈیوس یونیویسٹی جیسٹ ٹو اور تھری لائنز اب ٹو اور تھری لائنز میں آپ کیا بتائیں گے آپ اپنا نام بتائیں گے اور جو سب سی امپورٹنٹ چیز ہے مینز میبی یور پروفیشن اور یور گیٹنگ سم ایجوکیشن وہ آپ لے رہے ہیں کوئی ایکسپیریئنس ہے تو وہ آپ بتائیں گے اب کبھی مجھے یہ نہیں بتائیں کہ میرا گاؤں ہے میرا گاؤں بڑا خوبصورت ہے میں وہاں سے بلانگ کرتا یا کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے آپ نے اس کو کرنا ہے سر کائنلی ٹیل ہاو بکا مور کانفیڈنٹ ان ہمارے پاس نالیج ہوگا یعنی اگر کسی بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جب آپ کے پاس پوری پوری انفرمیشن ہوگی آپ کانفیڈنٹ ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس انفرمیشن ہی نہیں تو پھر ہم کبھی بھی کانفیڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پہلو جو اصول ہے وہ کیا کہ آپ نے کلیر بات کرنی ہے اور مختصر بات کرنی ہے یہ قبل طاہر نے بات کی ہے کہ اگر اگر میں یہاں پر جو میرے دی سب سے پوائنٹ دسکیس کرنا چاہا تھا کہ میرے بیس سب سے بیس چیز ہے کہ آپ کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے اگر آپ نے کانفیڈنٹ کرنا تو سب سے پہلے آپ اپنے آئینے میں اپنے آپ کو فیس کرنا ہے کہ اگر آپ وہ ایک سٹیپ کر جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو بنائیں اور پھر اس میں دیکھیں کہ کون کون سے ورڈز میں دوبارہ بار 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 یوز کر رہوں ٹھیک ہے کہ میرا آئی کانٹیکٹ ٹھیک نہیں تھا کہ میں نے جیسچر صحیح نہیں دیئے تو اس کو بھی ہاتھ کتنی مرتبہ آگرتے ہیں پھر اسی طرح لسننگ میں ایک خالی آجاتی ہے اس میں اپنے ایموشنل انٹیلیجنس آجاتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہم نے پہلے بھی ایک ویبینار کیا تھا ایموشنل انٹیلیجنس کیسے آپ ڈسکرائب کریں گے کیا ہوتا یہ جو پیویس تی آپ نے بات کی ہے ٹرون وادی اس کو بسیق میں ایک چیز ٹرون اور ایک ٹرون کے بات کی تو اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز ہے اس میں ہمارے پاس یہ سیون سیز کے اندر ایک سی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرٹیسی کرٹیسی میں یہ آپ نے جو جس کے ساتھ آپ کمیونکیشن کر رہے ہیں ان کو پاپرلی آپ سننا ہے اور آپ نے اپنی لینگویج کو بہت دیکھنا ہے کہ آپ نے ریسپیک شو کرنی ہے ایسا نہیں کہ آپ ایسا فیل آرہا ہو کہ آپ کا جو بیہیویر ہے یا ٹون ہے وہ ایسی ہو رہے بہت زیادہ ایک تو یہ چیز ایسی 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 یوٹیوب تو آپ کوشش کریں کہ تید سننے میں نوریج تو ہی آرہ ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ تید ٹاکس میں جو سپیکر ہوتے ہیں دی آر پروفیشنل دی آر سی ایسی 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 رہا ہوتا ہے ایسی 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 پاڑی ہوتی بلکہ منیبہ مزاری ان کو آپ سنیں اور ان کی ٹاک میں سن رہا تھا بیسی کہ ان کا ایکسی ہوا پھر ان کے ڈیووس ہو گئی لیکن ان کی جو سٹرگل کی کہانی ہے تو عام طور پر وہاں پر ایسی لوگ بلائی جاتے ہیں جو نے بڑی سٹرگل کی ہوتی ہے سٹرگل سٹرگل جیسے ہمارے پاس چھوٹے 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 مسائل آتے تو ہم کیا کرتے ہم رونا دونوں شروع کر دیتے میرے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا ٹھیک ہے نا تو اب اس میں جو امپورٹن چیزیں آ جاتی ہیں جب آپ ان کو سنیں گے پہلی بات یہ ہے آپ کا سیلیکشن آف ورڈز بات کرنے کا انداز کیا ہے کہاں پہ میں پوائنٹ کو ریپیٹ کرنا ہے کیسے میں دوسروں کو کنونس کرنا ہے اور دوسری بات یہ آپ کو زیادہ موٹیویشن ملتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ لوگ مشکل حالات میں رہتے ہوئے انہوں نے محنت کی آگے گئے تو مجھ میں کس چیز کی کمی ہے یعنی اللہ تعالی نے مجھ پہ کتنے زیادہ حسانات کی ہوئے تو میں اس پہ فوکس کیوں نہیں کر رہا تو اب اس میں سے مجھے ایک منٹ مجھے دیکھتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے جی عبدال قدوس کہہ رہے ہیں کنٹرول اور ایموشن بلکل بہترین سپوز آپ اسے کی حالت میں کنٹرول کریں بہت زیادہ پریشان کنٹرول کریں کسی دوسرے نے آپ سے بڑی تلخ بات کہہ دی ہے تو ایک دم ہائیپر نہیں ہو جانا آپ اس کو سمجھیں ایمپیتھی جس کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی سیچویشن پر غور کریں کنٹرول بہترین ہم نے بات کر لی جی بلکل کسی بھی سیچویشن سب سے پہلے آپ اس کو پرسیو کریں گے آپ انیلیسز کریں کہ سیچ بیہیویر اس سمجھیں گے مریبا مزاری آئیل سلسننگ اور سپیکنگ ماری بلکل جی بکیس میں یہاں پہ میرے ایک آئیل کے سٹیوڈنٹ بھی ہیں محمد نیازی ہم کر رہے ہیں آج کلاس سماری چل رہی ہیں تو بلکل لسننگ اور سپیکنگ ماری کے لیے آپ یوٹیو پہ چلے جائیں تو ان سب کے لیے آپ بہت کچھ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اچھا اچھا اموشنل انٹیلیجنس کی میں نے ناغوار گزر رہی ہے تو ایک دم غصے میں نہیں ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ اموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو فیوچر لن ڈاٹ کام ہے میں یہاں پہ لکھتے ہوں فیوچر لن ڈاٹ کام اس پہ کافی سارے کورسز موجود بھی ہیں یعنی سرچ میں جا کے آپ لکھیں اموشنل انٹیلیجنس تو اسے ریلیٹڈ کورسز بھی وہاں پر آپ مل جائیں اور اسی طرح بلکہ کمیونکیشن وہاں پہ سیمپل آپ لکھیں کمیونکیشن سکیلز تو ان سے ریلیٹڈ بھی آپ کورسز مل جائیں گے بہت اچھے اور جو کورسز وہاں آر فری ٹھیک ہے اچھا تو اب اس میں سے پھر یہ ہے کہ اب ہم نے کمیونکیشن کرنی کیسے جیسے آپ سب لوگ ہم پر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے جو آر آفیسز وہاں پر بھی آپ کام کر رہے تو اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس وقت بات کرنی ہے ٹھیک ہے ایمیل کس وقت کرنی ہے پروپرلی بات کیسے کرنی ہے وائس میسیج کرنا ہے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں یعنی یہ پارٹ کمیونکیشن سپیشلی پروفیشنل لائف میں بس 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 ہر وقت ہم بات چیت نہیں کر سکتے اب سم ٹائم یہ ہے کہ ہم میسیج کرتے ہیں سم ٹائم یہ ہے کہ ہم ایمیل کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے محمد کیا رہے ہیں جی ایک مجمع میں جاتے ہیں کہیں بولنا جاتے ہیں تو ایک دام ان کو بسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے زبان ایسے حق لانا سے شروع ہو جاتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے زمین گھوم رہی ہے وہ الٹے ہیں اور زمین اوپر آ گئی ہے تو یہ اگر تو فرس ٹائم ہے تو ایس نامل لیکن مسلسل ایسا ہو رہے تو آپ کو اس میں مست جانا چاہئے سائکولوجسٹ کے پاس تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں ٹھیک ہے اور یہ بلکل جیسے آپ کو نزلہ ہوتا ہے زکام ہوتا ہے بہار ہوتا ہے درد ہوتا ہے ہڈی ٹوٹتی ہے تو بلکل یہ بھی سارے کے سارے پرابلمز ہیں اور ہمیں پراپرلی ان کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ان کو آورکم کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب چلیں کافی سارے پوائنٹ ڈسکس ہوگئے اور ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے جو ہے بھی بڑا اچھا دیٹ is think before you speak ٹھیک ہے just remove the fear بلکل اس کو practice کریں تو بولنے سے پہلے جی وہ کہتے ہیں پہلے تو لو پھر بولو think before you speak تو یہ communication skills کی ایک بہترین example ہے most of the time یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے موہ سے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی ٹھیک ہے نا تو that is the reason کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آسان طریقے سے یا سب سے پہلے سوچیں اور اس کے بعد پھر ہم بولیں تو یہ ہمارے لئے ایک آسان طریقہ ہو جائے گا چیلنج تو پھر اس میں سے ایک اور ہمارا رہا ہے ہمارا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور بہت سکتی ہوتا ہے کہ سمائل نہ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ آپ خوش ہوں جو آپ سے بات کرنے وہ بھی اچھی بات اسے سمجھے جی اینا اینا پوائنٹ جو آپ شیئر کرنا چاہے اب ابھی ہے کہ ابھی آپ انمیوٹ کر کے بات کریں ایک سکرین شیئر ہو گیا ایک میں ہو گیا ایک زبیر صاحب ہو گئے تین نکال یں پھر بھی 13 پارٹسمنٹ سار دیا تو آپ بلکل انمیوٹ کر کے اپنی بات کر سکتے ابھی آپ کو کمیونکیشن سکریز کی طرف سے آپ اگر فیس کر رہے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ مجھے ٹیکس کر دیں وات سیپ کر دیں اچھا طولنس نہیں ہے ٹھیک یہ بھی ہے نا کہ ہم کمی ہے ہم کسی جیز کرتے نہیں ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے گولہ باری کرنے کے لیے ذرا مسئلہ ہوا ہے ہم لڑنے مرنے جگڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی ٹچ ہو گئی ہے تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا جتنا وہاں پہ شور ڈالا ہوتا ہے یا جتنا زیادہ ہم ہائپر ہوئے ہوتے ہیں ہم یہاں پر وہ غصہ نکار رہے ہوتے ہیں تو بلکل یہ آپ کی آ کہاں خائن دینا ہو گا بالکل شاہین آسنا جو نہیں بورا اس کو خائن دینا ہوگا اچھا جی ریلیٹی بل بیتا ہے سیشن سیر گیرس ہی لیٹ اسیعدین نہیں۔ جی ا sang بیلکل اچھا جی دینا puisse说 کہ we freaking اس وقبها کا بکر اللہ د کے لئے یہی لیہ ہے اچھا فروٹ فل سیکشن چلیں جی تینک یو سو یہی اصل چیز ہے کہ یہاں سے کچھ سیکھیں ٹھیک ہے بیسیک ایم بھی یہی ہوتا ہے نرمین شاہد تینک سر گوڈ سیکشن ٹوڈے تینک یو سو لیٹ میں چیک ہمارے پاس کون کون سے پارٹسپنٹس ہیں جو عبدالغدو صاحب ہیں ہینہ قسم کنول تاہیر اپٹا باد سار آپ کا واتسپ نمبر ہے میرے پاس کنول یا مجھے واتسپ پہ میسج کر دیجئے مجھے پتہ چل جائے گا اچھا کنول تاہیر مؤمن ہے مزر صاحب ہیں ٹھیک ہے جی زبیر صاحب ہیں مونہ نرمین مہم نایاب ہیں راسبہ شاہین شزا صاحب ہیں سمیہ صدیقہ علیکم السلام ورحمت اللہ جی 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 ماشاءاللہ اچھا جی سر ٹھیک ہے ویری گریٹفول انفارمیٹیو تینک یو اور ہینہ قسم آپ وہ قرآن قرآن کلاس آپ نے دیتی مجھ سے یا سٹوڈنٹ سے یادہ ہوتے ہیں نام بھی بہت سکت ملتے جھولتے ہوتے ہیں اس میں پھر سمٹائمز یاد نہیں رہتا یا اچھا چلے جی آل دا پارٹسپنٹس آئیم ویری تینکھول تو یوں اور آپ نے یہاں پہ وقت نکالا ن Kara and let me check my mobile ایمیٹ سکت ایمیٹ سکتھیک ہوگا آچھا آم اچھا سر ٹوڈے ، ایک ایسی اس کے دیار دونگ میں آپ کو اپروڈ کر دوں گا انشاءاللہ i will be sharing that in the Whatsapp group جو لن بیطیب کے نام سے ہے وارس اپ گروپ اگر آپ کے پاس اگر آپ اس کا ہیں پارٹ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر مجھے آپ میسیج کر کے چیزے گا again i'm writing my whatsapp number here 0 3 4 5 9 7 4 4 7 1 and انشاءاللہ آپ کے اس گروپ کا حصہ بن جائیں گے and اسی میں میں اس کا youtube link بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک so just concluding like some of the participants کچھ نے تھوڑا سا layer join کیا تھا تو اس میں سے we talked about communication skills like communication کیا ہے sharing of ideas exchange of information پھر four types of communication ہم نے discuss کی verbal nonverbal written visual پھر five elements communication کے ہم نے discuss کیے کہ like ایک sender ہے receiver ہے message ہے اب message کیس چینل کے تھوڑ آپ کا ہو رہا ہے جی جی یہ میرا whatsapp number ہے آپ یہاں پہ یہی نا اس پہ آپ اپنا message کیجئے گا میں آپ کو اس گروپ گروپ کا link شیئر کر دوں گا click کیجئے گا وہ پھر group join ہو جائے گا اچھا تو اس کے بعد we talked about like communication ہم کرتے کیوں ہیں تو social interaction ہے motivation ہے sometimes یہ ہے کہ emotional جیسے ہم poetry کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے status لگاتے ہیں whatsapp پہ اسی طرح social media پہ upload کرتے ہیں posts تو sometimes بلکہ زیادہ تر وہ ہمارا emotional expression ہوتا ہے پھر barriers of communication آگے کچھ physical ہیں ٹھیک ہے emotional ہیں language barriers ہیں after that we discussed some of the topics or some of the tips کے جن کی وجہ سے ہم یہاں پر کر سکتے ہیں اپنی communication کو improve کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم نے discuss کر لی and جی کچھ participants کچھ کرنا چاہتے ہیں جی والیکم السلام رحمت اللہ سر آج کے ٹاپک پر تھوڑا سا میرے ذہن میں جو discuss کرنے کے لیے تھا وہ میں یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ communication بہتر بنانے کے لیے سب سے جو جو most important چیز وہ یہ کہ ہماری جو language ہے وہ سیم ہونی چاہیے listener اور speaker کے درمیان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے بات کرے ہیں اس کی language کیا ہے وہ کون سی language سمجھتا ہے انگلیش اوڈو یا جو بھی ہماری ہے اس ہم نے اس communication کرنی ہے second یہ کہ communication کی جو بہت جو ہمارے پاس ایری ہم ہر جگہ ایک طرح کی communication نہیں کر سکتے communication کے بہت سال اخت ہے first of all ہم یہ دیکھیں کہ ایک یہ type ہے historical context یہ ایک ایسی اس کسی communication ہے جو کہ regular ہمارے روٹین میں شامل ہوتی ہے اب یہ ہے کہ اس سے زیادہ یا کم ہم نہیں کر سکتے جیسے آپ کی دروازے پر کوئی آیا کوئی سامان دینے کے لیے اور آپ پوچھتے کہ کون اور وہ سامان رکھے یا جی کہہ کر چلا جاتا تو اس سے زیادہ communication ہمیں ان سے نہیں کرنی تو یہ regular communication کا ایک example ہے اس کے علاوہ second یہ کہ psychological context اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں ہمارے جو جو listener ہیں جو ہماری audience ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہیں کہ وہ سننا بھی کیا چاہتے ہم ایک بات کو بولتے جائیں حالان کہ وہ سننا کچھ اور جائیں تو اگر ہم ایسا کریں تو بھی ہماری communication سکسسفل نہیں ہوگی وہ ہماری بات نہیں سنیں گے اور جو وہ اپنی باتیں سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک تو ہمیں یہ بھی دیکھنا جب گھر میں بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو فیملی کے میمبر سے آپ سے کیسے ایکسپیکٹیشن ان کی کیا ہے ٹھیک اگر وہ آپ سے پیار والا لہجہ یا طریقہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ آتے ہی گھر میں ڈانڈ پیچ شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے کیا توقعات رہے ہیں ان کا موڈ کیا ہے اس کے بعد ہمارا سوشل کونٹیکس یہ ہماری کمیونکیشن اس قسم کی ہے کہ کسی ورک پلیس میں کوئی امپلائی ہے اس کی وہاں پر جو اپنی جو کالگز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کی کمیونکیشن ہے وہ اس کے فریڈز کے ساتھ ویسی نہیں ہوتی تو یہ کہ ہر ورک میں ہماری جو کمیونکیشن ہے وہ الگ الگ رہتی ہے تو جو ٹیچر ہے وہ سوڈنٹ کو کسی اور طریقے سے کام کہے گا اور وہ کام جو اپنے گھر میں بچوں کو کسی اور طریقے سے کہیں گا تو یہ کہ اس کے بعد یہ جو آڈینس ہے فرکزمپل کہیں پر ہمیں سپیچ کرنا ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ جمع ہیں تو جو سپیچ کر رہا ہے تو اس کو اپنی جو وولیم ہے وہ تھوڑی انکریز اگر وہ کر بھی دے تھوڑا لاؤٹ اگر بولے تو کے جو میل اور فیمیل ایک ساتھ کام کرتے تو آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ویسے آپ کسی فیمیل کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تو یہ بھی آپ کو ایک تہذیب اور اقلاق کے دائرہ میں رہ کر آپ کو اپنی اپنا ایک سرکل بنانا چاہئے کہ اس سے ہمیں کرنا اور عزت اور ریسپیکٹ کے ساتھ ہمیں میل فیمیل یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کس کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے بات کرنی بہترین ایک 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 میسیج آپ کا کیا ہے دوسری بات یہ آپ بات کس سے کر رہے مو کا کیا ہے ٹھیک تو یہ سارے چیزیں ضروری ہیں اور یہ سارے سارے سوشل کنٹیکس جب تک ہمارے مائن میں نہیں ہوگا اسی طرح ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے تو یہ سارے کی ساری چیزیں ہم نے اپنے مائن میں رکھنی ہے جو کہا گیا نا کہ سب سی اپنٹ چلیں جی ماشاء اللہ جی جی سار یہ جو ابھی شاہین آسیم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں میں چھوٹا سی میں پوائیٹ آن کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پوائیٹ ٹیس کیا جی کہ ہمیں ایسے بندے کے ساتھ کمیلیکیشن کرنے چاہیے جو ہمارا سیم لینگویج کا بندہ ہوتے گئے میں چھوٹا سارا اس کو ٹوائنٹ کو ٹویک کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کا بندہ آپ کے سیم لینگویج کا ہو گا تو اس کے ساتھ آپ کی کمیلیکیشن تو ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کا کانفیڈیس بوسٹ ہوگا وہ آپ کا آلریڈی اس کے اندر بوسٹ ہوگا کہ یا ٹھیک ہے فر ایسیم میں اگر کمیلیکیٹ کرتا ہوں میرا جو کمیلیکیشن جس کے ساتھ میں کار ہوں وہ بھی اردو میں ہے تو مجھے اس کے اندر کانفیڈیس بھی ہوگا میری کانفیڈیس ایسا ہے کہ اگر انگلیس پرسن ملتا تو آپ کا کانفیڈنس بوسٹ پلس کانفیڈنس چیک وہ اس جگہ پر ہوتا ہے جب آپ کے سامنے انگلیس پرسن آتا ہے اردو سپیکنگ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کے ساتھ اگر اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ ہوگا کہ آپ اپنی کمیونکیشن کو امپروو کار سکتے ٹھیک ہوگیا ایفیکٹی کمیونکیشن آپ کی ٹھیک ہے آپ کے ایک لینگویج بولنے والے اس کے ساتھ ہوگی لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنا کانفیڈنس لیول بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی کمیونکیٹ کریں ہمیں اس میں پروبلم ہوں گی لیکن پھر اس میں آپ use کر سکتے ہیں یہ سے مائی اگر کمیونکیشن کمیونکیشن ایکسیلنٹ اوکی جی سو تینک یو ورحمت وبرکاتو السلام علیکم